جی اسلام علیکم کنگریجولیشن ٹو آل بیگو لائیو یوزرز کیونکہ بیگو کو ان بین کر دیا گیا ہے لیکن پب جی والوں کے لیے ابھی تھوڑا انتظار باقی ہے کیونکہ پب جی کا جو فیصلہ ہے وہ آئے گا منڈے کو تو اس جتنا ابھی پروسیجر چل رہا ہے اس میں سب سے زیادہ میں اپریشیل کرنا چاہیے وہ کارزکاہ صاحب کو کیونکہ انہوں نے پہلے دن سے پر گئی ہے کہنا غلط نہیں ہوگا انہوں نے پہلے گھنٹوں سے ہی اس کے خلاف کمپین چلانا شروع کر دی اور بولا کہ ان سب کو یہ جو ای سپورٹ سے ان کو آپ ان بین کریں کیونکہ پاکستان کی جو ینگ جنریشن ہے وہ لوگ اس سے واقف ہوں گے ان کو اویرنس ملے گی کچھ لوگوں کی روزی روٹی اس کے اوپر لگی ہوئی ہے وہ کارزکاہ صاحب اب ایک کمیونٹی بنانا چاہ رہے ہیں جس کا نام ہے ٹکنالوجی کمیونٹی پاکستان اس کا یہ مقصد ہوگا کہ پاکستان میں جو بھی ٹکنالوجی ہے اس کا ایک پلیٹ فارم بنے گا اور سب لوگ اس میں شامل ہوں گے جو بھی کوئی بات ہوگی سب لوگ اس کا اکٹھے سے احتجاج کریں گے یا اس کے کمپین چلائیں گے اس کے گینشٹ اس سے یہ ہوگا کہ اگر ایک بندہ کسی کام کے لیے آواز اٹھاتے ہیں تو اس کی آواز کو دبا دیا جاتا ہے یعنی ایک جو ایک ہی ہوتا ہے اور ایک اور ایک گہرہ ہوتا ہے ان کا یہی مقصد ہے کہ لوگ میرا ساتھ بڑھیں تاکہ کوئی بھی اس طرح کا معاملہ ہو اگر میں آواز اٹھاؤں تو میرے پیچھے جو لوگ ہیں وہ میرا پورا ساتھ دیں تاکہ پتہ چلے لوگوں کو کہ یہ ایک آدمی اکیلہ نہیں ہے یہ پوری قوم اس کے ساتھ ہے یعنی جو بھی ینگ جندش ہے جو آئی ٹی کو سمجھتے ہیں کیونکہ ان سوچر میں یہ آئی ٹی ہی ہے ٹوٹل یہ آئی ٹی ہی ہے کیونکہ جو دوسرے میڈیا ان کا جو دورہ وہ ختم ہو گیا اب نیکسٹ آئی ٹی ہی ہے اور انہوں نے وہ کارز کاظر نے یہ بھی بولا ہے کہ ہم لوگ آئی ٹی کے ریلیٹر جتر سے بھی پیسہ آ رہا ہوگا ہم اس کی مضامت کریں گے اور اس پیسے کو رکنے نہیں دیں گے یہ پاپ جی یہ بیگو لائیو یہاں پہ بہت سارے پاکستانی اپنا روزگار کمارے ہیں پیسے کمارے ہیں اگر الیکٹرونک سپورٹس میں لوگوں کو پیسہ مل رہا ہے تو اس میں پاکستان کا ہی فائدہ ہے کیونکہ پاکستان میں بے روزگار ہی کم ہوگی لوگوں کو جاب کی زیادہ ضرورت نہیں پڑے گی لوگ اپنے گھر میں بیٹھ کر رہی زیادہ تر یہ اپنا کام کریں گے اور پیسہ کمائیں گے اس سے پاکستان کی جو موشت ہے اکانومی وہ بھی سٹرونگ ہوگی اور اس کے بعد دوسری بات کیا وکارز کازہ نے اب پاپ جی کا جو فیصلہ ہے وہ انبین ہوگی یا نہیں ہوگی اس کا فیصلہ پاکستان کے ایٹی منسٹر امین الحق صاحب کے ہاتھ میں ہے کیونکہ اب ہفتہ اور اتوار تو اب اس وقت بند ہیں اب اس کا فیصلہ ہوگا منڈے کو اور وکارز کازہ نے یہ بھی بولا کہ میں نے ایک ان کو ایمیل کیا میں ان کو بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے میرے ایک ایمیل پر اپنا جو سارا ردی عمل چینج کیا اور بیگو لائیو کے ریلیٹڈ جو میرا ایشو تھا اس کو کلیر کر دیا اور بیگو لائیو اب مکمل طور پر چل رہی ہے پاکستان میں بغیر وی پی این کے پر ببجی والوں کو بھی انہوں نے ایمیل کی بڑی ڈٹیل کے ساتھ اور ببجی والوں نے بھی اپنے جو وکیل سے اپنی ایک کمپنی ہائر کی پاکستان میں اس سلسلے کے لیے تو انہوں کا بھی ان تو ببجی والوں کو بڑا شکریہ ادا کر رہے تو ہمیں سب کو ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کیونکہ آئی ٹی کے ریلیٹڈ وہ بڑا کام کر رہے ہیں وکارز گازہ تو ہمیں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے ان کو سلوٹ کرنا چاہیے کیونکہ ایک ابھی وہ ہی ہیں پاکستان میں جو آئی ٹی کے ریلیٹڈ آواز اٹھا رہے ہیں تو اللہ پاک ان کی فاضد کریں ان کو کامیاب کریں ان کے مقصد میں میرے خیال سے جو لوگ کہتے ہیں کہ میں سائٹ بزنس کرنا چاہتا ہوں کسی بھی کام جو لوگ جاب کرتے ہیں جب بھی ان کو ایک اپنا یوٹیوب چینل بلنا لینا چاہیے جب ان کو ٹائم ملے گا اپنا کوئی کونٹینٹ بنائیں اور یوٹیوبر ڈالیں اس سے ایک تو آپ بیزی رہے گے تھوڑا سا اور اس سے ایک آپ کو آئی ٹی کے ریلیٹڈ تھوڑا سا پتہ چلے گا اور اگر آپ کام کرتے رہے تو آپ اس سے پیسہ بھی کما سکتے ہیں یہ جو ٹک ٹوک ہے اس سے اچھا میرے خیال سے یوٹیوب ہے جس طرح کے کونٹینٹ یہ ٹک ٹوک والے بنا رہے ہیں اگر آپ ان کی جوہاں یوٹیوب والے تھوڑے سے سنسیر ہوگے اچھے کونٹینٹ بنائیں تو میرا خیال ہے اس میں پاکستان کا نام بھی روشن ہوگا اور پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ خوشحال بھی ہوں گے اور آن لائن پیسہ بھی کما سکیں گے بغیر کسی ٹینشن کے گھر میں بیٹھ کر بھی اپنا پیسہ کما سکتے ہیں تو میرا خیال سے لوگوں کو زیادہ ٹک ٹوک کی طرف دھیان دینے سے بہتر ہے کہ وہ لوگ اچھا کونٹینٹ بنائیں لیکن ایک بات ضرور کروں گا کہ اگر آپ یوٹیوب چینل بنائیں تو تہذیب عدب کے دائرے میں رہ کر اپنے کونٹینٹ بنائیں یہ نہ ہو کہ آپ لوگ بہودہ قسم کے جس طرح ٹک ٹوک بے چل رہے ہیں سستی شہرت اصل کرنے کے لیے لوگ پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں یہ اس طرح کے بلکل کونٹینٹ نہیں چلتے یوٹیوب ہے یوٹیوب والے جو ان کو جو ان کا چینل ہے وہ مونٹائز ہی نہیں کرتے وہ بلکل سارا کچھ پہلے چیک کرتے ہیں کہ یہ بندہ بے ہی آئی تو نہیں بلے رہا ہے اس کے کونٹینٹ ان کی پولیسیز ہیں ان کا اگر آپ فالو نہیں کریں گے تو وہ آپ کو چینل کو مانتے ہی نہیں اگر اس طرح کے جو کریٹر ہیں وہ اپنا سکہ منواتے رہیں گے پاکستان میں تو میرا خیال ہے پاکستان آنے والے وقتوں میں ایک اچھا ایٹی میں اپنا نام کما سکتا ہے کیونکہ پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے لیکن بس پاکستان والے جو ہیں ان کو تھوڑا سا پوش آپ کی ضرورت ہے کہ ان کو کوئی بیک پہ ہو ان کو کوئی اپورچنٹی کا موقع دے کہ آپ لوگ یہ کرو جو ہم آپ کے پیچھے ہیں پاکستان میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے کسی بھی وینڈ میں پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے تو اللہ نے پاکستان کو بہت ہی اچھا قسم کا ٹیلنٹ دیا ہوا ہے اور بس اس کو تھوڑا سا پالیش کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے تھوڑا سا آپ کو پلیٹ فارم چاہیے ہوتا ہے کہ آپ لوگ اگر اس پلیٹ فارم میں جائیں تو آپ ایک اچھا کام کر سکتے ہے تو میری یہ خواہش ہے کہ پاکستان میں آنے والے وقتوں میں ایٹی کا ایک اچھا جو ہے وہ نام ہو کہ پاکستان کبھی ایک ایٹی میں اچھا نام ہے لیکن ابھی تک آپ دیکھیں انڈیا میں کافی زیادہ ایٹی والے لوگ ہیں تقریباً بہت زیادہ لوگ جو ایٹی کے ساتھ منسلی انڈیا میں کافی پرسنٹ لوگ جو ہیں وہ صرف یوٹیوب کے ساتھ اٹیچ ہیں اور یوٹیوب سے اپنا پیسہ کماتے ہیں کوئی کام نہیں کرتے گھر بیٹھ کر ویڈیس حاصل ویڈی بناتے ہیں اچھا کونٹینٹ بناتے ہیں اور پیسہ کماتے ہیں خوشحال کیوں کیوں کہ ان کا اپرچونٹی ملتی ہے ان کے ملک میں ان کے ملک میں سارے یہ ادارے ہیں ان کے آفس ہیں کوئی ٹینشن ہو وہاں بھی چلے جاتے ہیں لیکن پاکستان میں بھی یہ فسیلٹیز نہیں ہیں تو میری یہی ویشہ کہنے والے وقت میں یہ ساری فسیلٹیز پاکستان میں بھی ہوں تاکہ پاکستان کے لوگ بھی ایٹی میں اپنا نام پیدا کر سکے اور پیسہ کمائیں کیونکہ پاکستان کے لوگ جو ہیں کافی زیادہ پریشانت جابز کی وجہ سے اور یہ ایک آن لائن جاب ہوتی ہے یہ آپ جتنی محنت کریں گے اتنا آپ آگے بڑھیں گے اپنا پیسہ کمائیں گے بس میں یہی کہوں گا بگ لاب بگ ریسپیکٹ کارز گازہ کیپیٹ اپ ویسٹینڈ ویڈیو اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ ترقی دے اور یہ جدہ میں مسئلہ ان کا حل نکال آئی شکریہ شکریہ